تو ہمارے پیارے کسان بھائیوں انڈین کے فارمنگ چینل میں آپ کا سواگت ہے اور آج کا ویڈیو بہت ہی جدہ مجھدار ہونے والا ہے کسان بھائیوں میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ جال دیا جا رہا ہے آئیم سی والے طلاب میں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسان بھائیوں کی آئیم سی کا کلچر آپ چھوٹے طلاب میں بھی کر سکتے ہیں یہ صحیح بات ہے کیونکہ اس میں مچھلی کا چین کرنا بہت ہی جدہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر چھوٹا ط طلاب ہے تو اس میں کون کون سا مچھلی ڈالا جائے یہ چیز بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا جال کے بارے میں بتا دیتا ہوں کسان بھائیوں کی یہ جو جال آپ کو دیکھ رہا ہے یہ پوری نیچے بوٹن تک نہیں پہنچ پاتی ہے اس لیے کہ اس سے پہلے میں پنگاس مچھلی کا فارمنگ کرتا تھا اس بار میں نے آئیم سی کا کلچر کر رہا ہوں جو کہ ابھی یہ مطلب نیا ہے میں فرشٹ بار ہی کر رہا ہوں اس سے پہلے میں آئیم سی کا کلچر پن پنگاس کے ساتھ ہی کرتا تھا جس میں کی گروتھ اچھے سے نہیں ہو پاتا تھا آئیم سی میں اور کچھ مورٹلیٹی بھی ہو جاتا اس کا وجہ یہ کہ سنبھائیوں کی آکسیجن کا کمی ہو جاتا تھا پنگاس کے ساتھ اگر میں آئیم سی کا کلچر کرتا تھا تو اس لیے میں نے اس وار اسپیشل طلاب جس میں کیا آئیم سی کو ڈالا ہے اور یہ کچھ بڑا طلاب نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کون کون سا مچھلی اس طلاب میں ڈالا ہے سارا کچھ بتاؤں گا کیا میں نے فیڈ اس میں دو طرح کا مچھلی ہے پہلے تو اس میں آٹھ مہینے پہلے ہی مچھلی کو ڈالا گیا تھا اور اس کا سائز دیکھتے ہوئے پھر سے میں نے اس میں مچھلی کو ڈالا ہے آئیم سی ہی ڈالا ہے تو کچھ مچھلیاں جو ہے کسان بھائیوں وہ تین تین کیجی کا ہو گیا ہے ابھی آپ کو دیکھ رہا ہوا کہ مچھلیاں بہت سارے جو ہے وہ اچھل رہی ہے دیکھ رہا ہوگا آپ کو اچھل اچھل کے باہر جا رہی ہے میں آپ کو پوری طریقے سے بتاؤں گا اور کسان بھ پس BIOU کو تھوڑا دھیان سے آپ کو دیکھنا ہے اور اچھے سے سمجھنا ہے میں تھوڑا سا کسان بھائیوں اس کے فیڈنگھ کو لے کرکے بات کر لیتا ہوں کسان بھائیوں میں سورو سے ہی جب سے آئیم سی اس طرح میں ڈالا ہوں کسان بھائیوں میں اس کی فیڈنگھ پر تھوڑا سا اچھے سے دھیان دیتا ہوں اور میں اس کو تین چار طریقے کا فیڈنگھ کر رہا تھا ہوں وہ کیا کیا ہے آج آپ دھیان سے سنیں پہلی بات تو یہ آئیم سی مچھلی کے لئے کسان ب بھائیوں گیہوں کا درہ جو ہوتا ہے اس کے بعد پھر کھل جو ہوتا ہے سرسوں کا وہ تو بہت ہی جدہ ضروری ہے کھل کیونکہ اس میں تیس پرچنٹ پروٹین ہوتے ہیں کھل میں جو دینا بہت ہی جدہ ضروری ہوتا ہے اور اس کو آپ ایک بوری میں باندھ کر کے طلاب میں دو تین جگہ ڈال سکتے ہیں آرام سے وہ بہت ہی اچھے سے کھال لیتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس چھوٹا مچھلی آئی ایم سی کا جیرہ ڈالے ہیں تو اس میں آپ ایک جگہ نہ ڈال کے آپ اس کو پانی میں گھول کر کے طلاب میں چھڑکا ہو کر رہے ہیں جس کے جس سے کی ہوتا ہے ساری مچھلیوں کے پاس وہ پہنچ جاتا ہے اور مچھلیاں بہت ہی اچھے سے کھاتی ہے اور کسان بھائیوں جب آپ کا آئی ایم سی مچھلی چھوٹا ہونا تو اس کو آپ فلوٹنگ فیڈ جو آتا ہے جو پروٹین کا فلوٹنگ فیڈ آتا ہے وہ ضرور کرائیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آئی ایم سی مچھلی اگر آپ کا ڈیڑھ سو سے دو سو گرام ہو گیا نا تو اس کے بعد اس کو گروتھ ہونے میں تھوڑا کم ٹائم لگتا ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے لیکن جو جو فنگر سائج کا ہوتا ہے اس سے ڈیڑھ سو گرام تک کرنے میں اس کو اچھا پروٹین اچھا بھوجن دینا پڑتا ہے کیونکہ اس ٹائم مچھلیاں بھی چھوٹی ہوتی ہے ڈر رہتا ہے کہ میڑک کھالے ساپ کھالے یا پھر برڈ جو ہوتے ہیں وہ کھالے تو وہ سب چیز سے بچانا ہے اور اچھا پروٹین والا فیڈ آپ کو دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کیسان بھائیوں کیا کرتا تھا کی آئی وہ جو پنگاس والا طلاب ہوتا ہے پنگاس کے طلاب کا جو پانی ہوتا ہے نا وہ اس میں فیڈ کی ماترہ زدہ ہوتا ہے تو میں کیا کرتا تھا پنگاس والے طلاب کا جو پانی جب بھی میں چینج کرتا تھا جس طلاب کا پانی گندہ ہو جاتا تھا ہرا ہو جاتا تھا اس کو میں جب بھی چینز کرتا تھا تو وہ پانی اس آئی ایم سی والے طلاب میں ڈال دیتا تھا یہ چیز میں نے نیا چیز کیا خود سے کیا میں نے کہیں نہیں دیکھا یہ چیز میں خود میں نے اپنے طلاب میں کیا اور آپ کو دیکھ بھی رہا ہوا کہ پانی گندہ نہیں آئی ایم سی والے طلاب میں پانی بہت ہی صاف ہے تو یہ پنگاس مچھلی کے طلاب کا جو پانی ہے وہ میں آئی ایم سی مسلی کے طلاب میں ڈال دیتا تھا جیسے کہ اس میں جو فیڈ ملے ہوئے وہ آئی ایم سی اچھے سے کھالے اس کے بعد کسان بھائیوں اس طلاب میں میں گوور بھی ڈالتا تھا جو گوور ہوتا ہے وہ ایک سبتہ تک پہلے تو رکھ دینا ہے اس کے بعد اس کو پانی میں مکس کر کے پورے طلاب میں چھڑکاؤ کر دینا ہے اس کے ساتھ آپ ہو سکے تو یوریا کا یوچ کر سکتے ہیں تھوڑا ماترہ میں یوریا کا یوچ کر سکتے ہیں اور پانی دینا ہے لیکن ہاں کھل جو ہے سبتہ میں دو دن دینا ہے اس کے بعد پھر اگر آپ پلوٹنگ فیڈ دے رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو ڈیلی دینا ہے ایک ٹائم تھوڑا تھوڑا دے رہنا ہے اس کے بعد پھر آپ پنگاس مچلی کا جیسے پانی ہوا تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں جیسے میں نے کیا تو اب دیکھئے کہ سنبھائیوں مچلی کا گروت کیسا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس میں تین تین کےجی تک مچلی ہے اور آٹھ مہینے ہوا ہے یہ جتنے بھی سارے بڑے مچلی ہیں یہ آٹھ مہینے کا ہوا ہے اور جتنے بھی چھوٹے مچلی ہیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا دو سو دھائی سو گرام کا مچلی یہ محض تین مہینے پہلے میں نے اس کا سیٹ سے ڈالاتا اب کیسان بھائیوں بات کرتے ہیں مچلی کا اگر آپ کے پاس چھوٹا تلاب ہے تو اس میں کون سا مچلی ڈالیں آئی ام سی میں آپ کو چوچ کیسے کرنا ہے پسند کیسے کرنا ہے چھوٹے تلاب کے لیے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چھوٹا تلاب اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں ریہو جو ہوتا ہے ریہو مچلی وہ بہت ہی کم ڈالیں اگر آپ کاتل مچلی پانچ ہزارہ ڈالیں تو ریہو مچلی ماتر ایک ہزارہ ڈالیں زدہ من ڈالیں آپ بلے کارف ڈال سکتے ہیں بیگ ہیڈ ڈال سکتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بیگ ہیڈ جو ہے وہ مچلیاں بہت ہی گروہ کی ہے مطلب تین تین کیجی کا ہو گیا آٹھ مہینے میں ماتر بیگ ہیڈ مچلی جو ہے تو یہی سب آپ مطلب کی مچلی کا چین کریں جو کی جلدی گروہ تھو کاتل مچلی جو ہے کسان بھائیوں وہ ایک سال میں ایک کیجی کے لگ بگ آ جاتی ہے میرے تلاب میں ابھی جب آپ کو کاتل مچلی دکھ رہا ہوگا کسان بھائیوں یہ نو سو گرام کا ہو چکا ہے آٹھ سو نو سو گرام کا ہو چکا ہے ابھی تک آٹھ مہینے میں امید ہے کہ یہ ابھی اور تین مہینے میں چار مہینے میں مطلب تھنڈی آنے سے پہلے یہ کیجی پار ہو جائے گی اور اس کا ہارویسٹنگ بھی کر لینا ہے اسی سال میں ہارویسٹنگ بھی ہو جائے گا جتنے بھی سارے بڑے بڑے مچلی ہیں اور جتنے بھی چھوٹے مچلی اس میں ڈال دیا گیا ہے وہ پھر اگلے سال ہارویسٹنگ ہو جائے گا اور ایک چیز بس ایسے ہی نکالنا ہے بڑے بڑے مچلی کو نکالتے جانا ہے چھوٹے چھوٹے جیرے کو ڈالتے جانا ہے بڑے بڑے مچلی کو نکالتے جانا ہے چھوٹے چھوٹے جیرے کو ڈالتے جانا ہے کیونکہ آئی ایم سی مچلی کا جو طلاب ہوتا ہے وہ گندہ نہیں ہوتا ہے وہ گندہ نہیں ہوتا ہے مچلیاں یہی سب کھاتی ہیں اگر آپ کے اگل بگل طلاب میں گھانس ہو گیا خرپتوار ہو گیا تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں جس سے کہ وہ جو کارف مچلیاں ہوتی ہے وہ گلاس کارف یہ بہت ہی اچھے سے کھاتی ہے آئی ایم سی مچلی جو ہوتی ہے یہ گھاس کو خرپتوار کو بہت ہی اچھے سے کھاتی ہے اور گروہ کرتی ہے تو دیکھیں آئی ایم سی مچلی میں کوئی خاص وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کو کیسے بڑھانا میں یہ خود آپ پریکٹیکلی آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں جو جو میں نے اپنے طلاب میں کیا تو یہی سب چیز ہے جو کہ آپ کو کرنا اگر چھوٹا طلاب میں آپ کو آئی ایم سی کلچر کرنا ہے تو آپ آئی ایم سی کلچر اسپیسل طلاب میں ہی کریں میرا ریکوائرمنٹ یہی رہ گا آپ کے ساتھ کہ ایک ہی طلاب میں کریں ملا جلا کر کے کھیتی مچلی کا مت کریں پالن پنگاس کے ساتھ آئی ایم سی مت کریں موٹلیٹی ہوتا ہے کسانوں کوئی نقصان ہوتا ہے اسی لئے نمبر نویدن ہے آپ سب سے کہ آئی ایم سی الگ کریں پنگاس الگ کریں یہ چیز بہت ہی اچھا ہوا اور آپ کو فیدہ دے کر جائے گی یہ مچلیہ تو ہمارا یہ پریاز آپ کو کیسا لگا اچھا لگا تو سبسکرائب کریں چینل کو جلدی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسان بھائیوں